پنجاب سرکار برسیز نبجو سنگھ سیدو کا کلیش جا رہی ہے اس سمیں اگریکلچر منتری رنجیب سنگھ نابا ہے ہمارے صاحب نابا صاحب میں ابھی تک انہوں کو ملانی ہوں اور ہمارے ودایق دن ہمارے کارگزاری پردان اور پرگٹ سنگھ جی ان کو جا کے مل کے آئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جو ان کی نراشہ ہے وہ کہتے ہیں جو کیابنیٹ میں رانہ گردیت آئے ہیں جو ملنے گئے تھے رات کے بات ہوئی ہے جو آپ کے ذریعے یہ پتہ لگ رہا ہے لیکن نراشہ ہمارے زندگی کے سفر میں ہمیں بھی ہوتی ہے لیکن جو نراشہ گھروں میں ہوتی ہے اپنوں سے ہوتی ہے تو وہ گھروں میں نپٹاری جاتی ہے اس کا اثر پارٹی پر پڑتا ہے ہماری کوشش ہے کہ جو نراشہ دور ہوتی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگرس آلہ کمان کافی نراج بھی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب باہر کا راستہ ہی ایک بکلپ ہے اور نئے ادھیکش بنا دیا جائے وہ کانگرس ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہوگا کیونکہ کانگرس ہائی کمانڈ کے بدولت ہیں جو آج ہم ہیں کیابنیٹ کا بھی ایجنڈا اوپر ملے گا کیابنیٹ ارجنٹ میٹنگ کال کی گئی ہے صاحب چاہتے ہیں کہ جس میں بن جائے چنی صاحب ان کے حامل آئے دیکھئے میں یہ آپ کا ماننا ہے آپ میرے موزے کلوانے چاہ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا میرے کو تو نہیں لگ رہا ہے دیکھو جہاں تک سوال ہے ان کے جو سمسیاں ہیں اب ہمارے مکہ منتری صاحب کو جاکروت کیا گیا اسی لئے ایمیریجنسی کیابنیٹ میٹنگ بلائی گئی ہے آج اس میں چرچہ ہوگی اور جو سمیدان کوشش کی جائے گی سمیدان کیا جائے گا تاکہ پارٹی کو ٹھیسنا پہنچے پارٹی سپریم ہے ڈی جی پی ساب کو ہٹا دے گی ڈالیت مکہ منتری صاحب پسند نہیں کرتے دیکھئے میں سمجھتا ہوں ہم کو ہماری پارٹی ایک سیکلیر پارٹی ہے سب کو ساتھ لینا لے کے جانا ہمارا سب کا دھرم ڈالیت اور جاتشک کی باتیں آج جو میٹنگ بلائی گئی ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی سمادھان نکلے گا پورے مسئلے پر آج ابھی گیا دو دے گی تو لسی رڑکیں گے پہلے میٹنگ میٹنگ تو ہو جانے جی میٹنگ جو بلائی گئی ہے تو اس میں جرور اس مسئلے پر چرچہ تو ہوگی کیونکہ یہ ایمرجنسی میٹنگ آپ نے کہا بھی ایجنڈا ابھی تک معلوم نہیں ہے کیابنیٹ کی ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی ہے کیونکہ ہمارے وضائق گن ہمارے ادھیق صاحبان کارگجاری پردان صاحبان منسٹر صاحبان ان کو مل کے آئے ہیں جاکروت کریں گے اس کے بعد ہم کوئی اب میں آپ کو ایجنڈا ہمارے پاس نہیں ہے دیکھو اگر ہمارے ایجنڈا میں ہے تو کوئی نہ کوئی ایرجنسی تو بلائی ہے ہریش راواط جی کیابنٹ میں نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارے پربار ہی ہے میرے کوئی جانکار ہی نہیں ان سے بات کرنے ضرور آ رہے ہوں پورٹ فالیو پورٹ فالیو میرے اس سے سجندر داویر مرکل میں ہے اٹھو اگر نفجو تیجہ صدی اللہ روسیٰ روز کی ویراری روزی کیانیٹ نفجو تیجہ کم ہواری رنجو تیجو بلائی چھانیٹ رنجو تیجہ رفعا ہمیں سفر میں میں ایک وشواش کرتا ہوں یہ آپ صدو صاحب سے پوچھئے میں اس کا کوئی تقریر کرنا میرا خیال آپ کے سامنے جس منتری نے کیا بھی تک نے تو باقی نے کرنا ہوتا کر دیتے آج وچار کیا جائے گا اور اگر ایجنڈے میں یہ ہے جو جنڈے پر ڈسکس کیا ہے یہ تھے رنڈیپ سنگھ نابا جو بتا رہے تھے کہ آج صدو کا معاملہ بھی کیبنٹ میں بچارہ جا سکتا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ صدو کے قریبی سنگر سنگھ گلجیاں صاحب کیوں نراج ہوگے دلیت نراج نہیں ہے کوئی نراج نہیں ہے تو یہ تھے سنگر سنگھ گلجیاں جو بتا رہے تھے کہ کوئی نراج نہیں ہے اور سامنے بھارت پوشن آشو چلے گئے ہیں اور لگاتار ہی جو منطریوں کا آنا جاری ہے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حگامے دار ہونے بالی ہے پنجاب کیبنٹ کی بیٹھک کیوبینٹ کی بیٹھک شکری Sales